ہیلو ویورز لیکن ان افراد کو بجا طور پر سمجھنے کے لئے آپ کو ان کی پرسنیلیٹی کے مختلف پہلوں پر غور کرنا ہوگا آئیے آپ کو پائسز افراد کی 21 خصوصیات کے بارے میں اگاہ کریں جن سے آپ ان افراد کے بارے میں سب کچھ جان جائیں گے پوائنٹ نمبر 1 پائسز کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ نہایت مہربان اور شفیق لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس دنیا میں بانڈنے کے لئے بے حساب پیار ہوتا ہے یہ اپنی آلہ ذرفی کی وجہ سے دوسروں میں مصبت پہلوں ڈھونٹ لیتے ہیں یہ رنگ اور نسل کے امتیاسے بالا تل ہو کر ہر طرح کے انسان سے ہمدردی اور محبت رکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 پائسز دوسرے لوگوں کے بہترین پہلوں کو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں یہ اپنے عزیز و اقارب کے لئے بہت سپورٹیو ہوتے ہیں اور ہر کام میں ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں چنانچہ یہ اپنوں میں اعتماد اور مصبت سوچ پیدا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں پائسز لوگ اپنی اپٹیمزم کی وجہ سے مایوس اور شکستہ دل افراد میں امید پیدا کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 پائسز کے لئے ظاہر سے زیادہ باطن کی اہمیت ہوتی ہے یہ اندر سے کھوکلے نہیں ہوتے اور کسی بھی انسان کے ظاہر سے زیادہ اس کے باطن میں دلچسپی رکھتے ہیں یہ دوسروں کو دل کی گہرائیوں سے جاننا پسند کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 پائسز بہت زیادہ انٹوویٹیو ہوتے ہیں اور ساری عمر سے اپنی گٹ فیلنگ اور نیچرل انسٹنگ سے گائیڈنس لے رہی ہوتے ہیں جو انہیں صحیح سنت میں گامزن رکھتی ہے اور خطروں سے بجاتی ہے یہ ایسے اشاروں کو بھی سمجھ جاتے ہیں جن سے اکثر لوگ نا آشنا رہتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 پائسز لوگ دوستوں کے معاملے میں تدا سے زیادہ میار پر یقین رکھتے ہیں یہ ستہی دوستی میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتے اور اپنی توجہ پائیدار اور مضبوط تعلقات کی طرف رکھتے ہیں یہ اپنا ٹائم ایسے لوگوں میں گزارنا پسند کرتے ہیں جو ان کے لئے اہم ہوتے ہیں پائسز لوگ بہت سے واقف کاروں کی بجائے چند قریبی لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 پائسز لوگ ڈریمرز ہوتے ہیں اور ان کے نزدیک حقیقت ایک بے رنگ اور بے مزا چیز ہوتی ہے یہ لوگ اکثر اپنے خواب و خیال میں کھوے رہتے ہیں یہ مفقر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اکثر حقیقت سے پرے اپنی ہی ایک الگ دنیا میں رہتے ہیں اور معاملات کو اپنے انداز میں سر انجام دینے کے عادی ہوتے ہیں پوائنٹ نمبر 7 پائسز بے حد رومنٹک ہوتے ہیں اور پسند اور چاہا جانا پسند کرتے ہیں یہ اپنے محبوب کو محبت اور لڑ پیار سے بگاڑنے کے بھی عادی ہوتے ہیں پوائنٹ نمبر 8 پائسز ایک مشکل راز کی طرح آسانی سے سمجھنا آنے والے لوگ ہیں ان افراد کی شخصیت کو سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے ان کی کہانی ایک نہ سمجھ میں آنے والی میسٹری کی طرح ہے جسے اکثر لوگ سمجھنے سے کاسر رہتے ہیں پوائنٹ نمبر 9 پائسز لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں اور ہر چیز کو کافی گہرائی میں فیل کرتے ہیں ان کے موڈ بلکل ہوا کی طرح تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ایک لمحے میں بہت شکستہ دل ہوتے ہیں تو اگلے ہی لمحے میں آسمان کی بلندیوں میں مہوے پرواز ہوتے ہیں ان کے موڈ سوینگز کی وجہ سے بعض اوقات ان کا ساتھ دینا مشکل ہو جاتا ہے پوائنٹ نمبر 10 پائسز روحانیت کے قریب ہوتے ہیں اور ان کا اپنے ارد گرد کی لائف سے گہرا تعلق ہوتا ہے ان کی توجہ چھوٹی چیزوں کی بجائے بڑے اور اہم معاملات پر ہوتی ہے یہ عام طور پر یکسوئی اور مراقوے جیسی مشکوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں پوائنٹ نمبر 11 پائسز دوسروں کے اصل ارادوں کو جان لینے میں ماہر ہوتے ہیں یہ اپنی پہلی ہی ملاقات میں دوسروں کی اصل نیت سے باخبر ہو جاتے ہیں اور بیشتر اوقات ان کی سکس سینس ٹھیک نشانے پر بیٹھتی ہے یہ بوڈی لینگویج اور چھوٹی نشانیوں سے بھی بہت کچھ جان جاتے ہیں کالی بھیڑوں کی شنافت کے بے حد ماہر ہوتے ہیں پوائنٹ نمبر 12 پائسز بہت زیادہ کمپرومائزنگ ہوتے ہیں اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ گزارہ کر لیتے ہیں یہ ہر کسی کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں اور پہلی ہی ملاقات میں لوگوں سے مانوس ہو جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 13 پائسز فطری طور پر سخی ہوتے ہیں یا دوسروں کی مدد کر کے بہت اتمنان اور سکون محسوس کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 14 پائسز بعض اوقات فیصلہ نہیں کر پاتے اور یوں کسی بھی نتیجے پر پہنچنا ان کے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے باریک بین ہونا بھی ان کے لیے فیصلہ کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے بعض اوقات اپنی فیصلہ نہ کر پانے کی عادت کی وجہ سے یہ اپنے قریبی لوگوں کے لیے دردے سر بن جاتے ہیں لیکن اس معاملے میں یہ بے بس ہوتے ہیں کیونکہ یہ خامی ان کی نیچر میں ہوتی ہے پوائنٹ نمبر 15 پائسز ریجیکشن اور تنہا رہ جانے سے ڈرتے ہیں یہ رفاقت کی خواہش رکھتے ہیں اور گہرے اور مضبوط علق کے آرزو رکھتے ہیں تام محبت تلاش کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ ٹھکرا دیے جانے کے خوف کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کھل کر اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں پوائنٹ نمبر 16 پائسز بہت کریٹیو ہوتے ہیں اور یہ لوگ آرٹ کے دلدادہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ لوگ زبردست رائٹرز شاعر اور میوزیشن بنتے ہیں یہ لوگ زندگی کے بارے میں اپنا ایک مخصوص نظریہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا کو ایک مختلف رنگ سے دیکھتے ہیں اور ان کا جدہ گانا انداز دوسروں کے لیے سورس آف انسپیریشن بنتا ہے پوائنٹ نمبر 17 پائسز دنیا کی ہلچل سے دور کچھ وقت اپنے آپ کے ساتھ تنہا گزارنا پسند کرتے ہیں ان کے قریبی لوگوں کو ان کی اچانک تنہائی اختیار کرنے کی عادت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تنہا وقت پائسز افراد اپنی انرجیز بحال کرنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں پوائنٹ نمبر 18 پائسز آنیسٹی اور سنسیرڈی کو پسند کرتے ہیں اور سچ سننا پسند کرتے ہیں چاہے یہ سچ کتنا ہی کڑوا ہو یہ دھوکہ دیے جانے کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور صاف گوئی کی تعریف کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 19 پائسز اگر کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں تو ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں محبت کرنے میں جلدی نہیں کرتے لیکن ایک بار ان کو پرفیکٹ میچ مل جائے تو دلو جان سے محبت کرتے ہیں تمام زوڈی ایک سائنس میں پائسز سب سے زیادہ لگن اور ٹوٹ کر چاہنے والے ہوتے ہیں پائسز کی کمپیٹ کرنے کی بھی ایک سائیڈ ہوتی ہے جو لوگوں کو حیران کر سکتی ہے کیونکہ اکثر لوگ ان کی یہ ایبلیٹی کو نوٹ نہیں کرتے لیکن ایک دفعہ کوئی چیلنج ان کے سامنے آ جائے تو یہ خوب ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں یہ جیتنا پسند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کیے جانے کو پسند نہیں کرتے پائسز کی قریبی لوگ اگر مشکل یا تکلیف سے دوچار ہوں تو یہ فوری طور پر جان جاتے ہیں چونکہ ان کی ایموشنز کو سینس کرنے کی ایبلیٹی بہت سٹرونگ ہوتی ہے تو یہ بہت اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں اور بہت سپورٹیو کیرنگ اور پلے رول کرتے ہیں آئی ہو فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں ٹیک کیر ٹیک کیر